اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تیری نسلِ پاک میں ہے بچہ بچہ نور تھا تو ہے عینِ نور تیرا سب گھرانا جو واقعی جس وقت مولانا گوھر ربانی صاحب پڑھ رہے تھے فیضان ایسا ناظر ہو رہا تھا ان پر بھی اور آپ پر بھی سب یہ کہنے کی بات نہیں یہ محسوس کرنے کی بات اور تقدیرِ قواب بارہ دن تک برابر مجھ سے بھی گوھر ربانی صاحب سے بھی سنتے رہے چند منٹ کے لیے آپ سے مخاطبت کرنے کا مجھے شرف ملتا ہے تاکہ خصوصی محفل میں مریدوں اور پیر کی کیا رفتگو ہوتی ہے وہ سواہ خدرات کو معلوم ہو جائے قبیم ابھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ لبھا جسلی قیمتی ہو جاتے ہیں کہ ایک بار بھی اگر مل گئی تو وہ خزانوں سے بڑھتے ہو جائے گا اور یہ سب کس فیضان پر ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنا حفظ اور جب چاہے اپنے پیاروں کا خیضان ہم دور آپ کو نصیب فرما دے درود پاک پڑھ گئی تو ایک مرتبہ ہوا سکتنا و شکینا و حبیقنا و مولا لے سکتنا و مولا لے سکتنا و مولا لے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو تین صرف پہلے ناتے پاک کے اور میرا جی چاہرہ ہے جو ابھی نئی نات لکھی ہے سرکار کی آمد آمد روزی ہمان اللہ سلال اللہ سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے آدھے شاپات سر پر سجائے آدھے شاپات سر پر سجائے سرکار آئے سرکار آئے آدھے شاپات سر پر سجائے آدھے شاپات سر پر سجائے آدھے شاپات سر پر سجائے جلووں سے دونوں جہاں جگمہ آئے سرکار آئے سرکار آئے خوبہ و مریم سلامی تو آئیں بھولا نے جنت کو بھی ساتھنا خوبہ و مریم سلامی تو آئیں بھولا نے جنت کو بھی ساتھنا پھر سر میں خوش ہو کے یہ گیت گائے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے تاج شفاق سر پر سجائے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے باد گہاری میں گرشن بشتر مزدہ سنایا کہ آئے سرور آئے سرکار آئے سرکار آئے باد گہاری میں گرشن بشتر مزدہ سنایا کہ آئے سرور مزدہ سنایا کہ آتے ہیں سرور سرکار آئے 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 دلشی بڑھ رہی اللہ سرکار آئے سرکار آئے سرکار آئے جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی مصنبی شریف میں تلسات کرناتے ہیں اور مصنبی شریف کا مقام صوفیاء ایران کے نزدیک جانتے ہیں آپ کیا ہے فارسی زبان میں مصنبی شریف کو قرآن کا مفہم پر آگیا سبحان اللہ اور افائی کرام صوفیاء ایران کے نزدیک اس کی ایک ایک عبارت ایک ایک جملہ ایک ایک مصنبی شریف قرآن کا مفہم ہے اور کسی بڑی دھلیل آجتوں کے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا وہ حضرت جلال الدین مولانا روم رحمت اللہ علیہ ورماتے ہیں کہ کان کا بگزار صاحبِ حال شو کان کا بگزار صاحبِ حال شو پیشِ خاصانِ خدا پامال شو اس کا مفہم یہ ہے کہ بڑے سے بڑے علامہ بڑے سے بڑے مولانا یہ سب کچھ اپنا کان چھوڑ دو اور کسی اندہ والے کے قدموں کے نیچے پامال ہو جاؤ یہی ہے فریمانہ میں مال فتمی دلیل اللہ اسی سے ملتا ہے اگر آپ کو اپنے ارنوں پر اپنے کان پر اپنی کتابوں پر حروسہ رہا اور اولیاء اللہ کی بارکاہ میں تم حاضر ہوئے ان کا اندہان لینے کے لیے تو وہ جو کچھ علم ہے وہ بھی جلا جائے گا اور جب خانی بن کر اللہ کے کسی ولی کی بارکاہ میں حاضر ہو جاؤ گے اور کان کو چھوڑ دو گے خان والے بن جاؤ گے تو ایک نظر میں وہ تمہیں پورا قرآن تمہارے سینے دو گئے مہار اللہ مہار اللہ حضرت مولانا جلال افدین احمد اللہ نے فرماتے ہیں کہ کان را بگلار صاحب حال شب مہار اللہ بے شرق خاتان خدا مہار اللہ پاہمال شب اور فرماتے ہیں کہ مولوی ہر دن نشد مولائے اون مولوی ہر دن نشد مولائے اون تا علام شمس تبریجی یعنی مولانا رون اس وقت تک نائمی نہیں ہوا جب تک کہ شمس تبریج کا غلام نہیں بڑھا حضرت مولانا رون رحمت اللہ حضرت اپنے بائے سبردست آدم علامہ مفتی محدث مفقق اور ان کو اپنے عیلوں پر بڑا ناس تھا ہزارے کتابیں ان کے پاس ایسی دیس آرمی ہاتھ پر لکھی ہوئی کہ جن کی بنیاد پر پوری دنیا میں ان کے عبر کا شہرہ تھا حدیث دانی کا شہرہ تھا فضل کا شہرہ تھا اس طاقہ جو رہا تھا خطوے لیا کہتے دن دا پتوا کوئی طاق نہیں سکتا مثلا ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا تو اپنے محبوبوں کی بارگاہ میں پہنچاتی جائے اور جب اللہ سبارک تعالیٰ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کی بارگاہ کی گھستاتی اس سے کرا لیا ہاں پورا تاریخ تعالیٰ آپ کو دانا کریں کہ یہ نمرود کبھی اس کے سر میں درب بھی نہیں اپر اور اپنے آگ کو خدا کہتا تھا سب سے بڑا خدا کہتا تھا مگر اللہ تعالیٰ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا تھا اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو ڈھیل کیا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ تو نمرود سے حضرت ابراہیم کی شان میں گشتابی کروا نمرود سے حضرت ابراہیم کی شان میں گشتابی کی اور جہاں نمرود نے ابراہیم کی شان میں گشتابی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایسی حفظ فرمائی کہ نمرود کو ایک نگڑے مچھا کے ذریعے سے صدد کا کام اس کے سن رکھ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ جب کسی کو ضلی کرنا چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کی شان میں گشتاسی کرواتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کی بارگا کا غلام بنائیہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ساری دنیا پر اس کی حکومت تائم نہیں لیکن جب ضلی ہونے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی نحافرمانی سے ضلی نہیں ہوا بلکہ اللہ جمیل قادر قیمبر حضرت موسیٰ قریم اللہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اس گستان ہی کروائی اور مرا یاد رکھو یہ فلسفہ یہ نکتہ یہ سوا اور یہ دنیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کی بارگاست کا غلام بنا دیا کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کسی کو ضرین کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کی بارگاست کا اس کو گشتاب منا دیا کرتا تو حضرت مولانا جلال بن رحمت اللہ تعالیٰ میں نے بتایا بہت بڑے مفتی بہت 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 بڑے مفصے بہت 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 ساری دنیا میں جن کے علم کا چرچہ اور علم کے غرور کی وجہ سے اپنے آگے کسی کو سمجھتے نہیں ایک مرتبہ اپنی خانتہ میں بیٹھے ہوئے حدیث کا سبق سکھا گئے مولانا لوگوں کو حدیث پڑھا گئے تک پڑھا گئے علم کی دولت سے مانا مان کہ اچانک اللہ تعالیٰ بطالہ کے حکم سے ان کے پیر مشر حضرت شمز تبری جہنے اور وہ اللہ تعالیٰ کی منزل کی طرح معرفت کی طرح وہ سفر کر رہے ہیں اچانک راستے میں حضرت مولانا جلال الدین رون کا مدرسہ آگئے مولانا جلال الدین اپنی مسطق پر بیٹھ کر بڑے علامہ کو سبق دے رہے ہیں تعلیم سکھا رہے ہیں ان کو حدیث بھوڑ بھوڑ کر بنا رہے ہیں ان کو تصویر کا سمجھ دے رہے ہیں ایسے آنم میں جب سائے مریدی سارے شاہد حضرت مولانا جلال الدین رومی کے اس قریدے سے عدد سے بیٹھ کر سن رہے ہیں وہ یا سروں پر فرندے بیٹھے ہوئے ہیں خاموش ہیں اور حضرت کا در سن رہے ہیں ایسے میں اچانک جو دیوانا آیا تو سب میں افراد افراد مجھے اور وہ دیوانا سیدھے دروازے سے آیا لوگوں کو چیلتا پھونتا لوگوں کا راستہ بناتا ہوا اور جہاں حضرت مولانا جلال الدین رومی بیٹھے ہوئے تھے کتاب جلی ہوئی نکی تھی سیدھے وہاں پہنچا لالال سر آکھیں اور سر آکھوں سے اس نے حضرت جلال الدین کو دیکھا حضرت جلال الدین کے دل کی دنیا بدل نہ سن بہان اللہ کس نے دیکھا شمست عمر کس کو دیکھا حضرت جلال الدین رومی کو دیکھا بہت بڑے علامہ کو دیکھا اب حضرت جلال الدین ان کی نگاہوں کو دیکھ ممبوط ہو گئے کچھ بڑھ نہ پڑھ کہ کیا سواز رہے حالانکہ دل میں آیا تھا کہ بہت پس کہ اس پاگر کو جانٹیں گے اس پاگر کو مانیں گے اس دیوانے کو یہاں سے بھگائیں گے اس نے درس حدیث میں خلال دیا ہے مانا جو سو سو خاقوں سے اس دیوانے نے مولانا کو دیکھا مولانا کی شکری گھن ہو گئی ممبوط ہو گئے اس کے بعد دیوانے نے کیا جتنی ساری کتابیں تھی حضرت جلال الدین دون اس وقت پریس نہیں تھے کتابیں چھاپا نہیں کرتی تھی کلم سے روشنائی سے لکھی جاتی تھی بہت اہلی کرنا پڑتی تھی جان سے زیادہ عزیز علاوہ کران کتابوں کو رکھا کرتے تھے اور حضرت مولانا جلال الدین رومی کی جو ساری کتابیں ایک کپرے میں بندی ہوئی رکھی تھی اس بیمانے نے کیا وہ ساری کتابیں وہ ساری ساری پر مگر ساری زندگی کی کمائی وہ کتابیں دیکھ ہے یہ دیوانہ جو چلا تو جلال الدین دونی بھی اس کے پیشے کیجئے بھانے پاہل مکرنے کے بعد اس نے ساری کتابیں مولانا کی جو سار پر رکھی تھی گھٹی کی حیثیت سے وہ ساری کتابوں کو ایک بہت بڑے حال مت سبانہ اب مولانا کی سانس نیچے کی نیچے روپا کی کہیں تو کیا کہیں وہ یہ اترمند ہوتا تو مات یہ تو دیوانہ خودی ہے پاگر خودی ہے پاگروں کے آنکھوں سے آنسو یاری ہوگی زم کی وجہ سے کہ ساری زندگی کا سرمایہ اس دیوانے نے بھرواس دیا سوال جواب پہلے ہو چکے جب اس سو خودر پاکروں سے مولانا کو دے گا کس نے شم ستمری جی نے جب سو خودر پاکروں سے مولانا کو دے گا مولانا تو جواب نہ دے سکے کچھ اس کے بعد کتابوں کے دھیر کی طرف اشارہ کر کہ دیوانے نے پوشا مولانا یہ کیا ہے ہم یہ چیز یہ کیا ہے حالانکہ وہ چاہتے تو جواب دے دیتے یہ کتابیں ہیں قرآن کی تفسیر ہے حدیثیں ہیں اور بڑی انوکھی کتابیں ہیں دے سکتے تھے مگر ضرین سمجھاؤ دیوانہ سمجھاؤ پاگل سمجھاؤ اور یہ سوچا کہ میں عالم ہوں میں اس کو کیا بتا ہوں یہ کیا سمجھے گا قرآن کی عظمت کیا ہے یہ تفسیر کی عظمت کیا ہے یہ کیا سمجھے گا کہ مسئل مسائل کی کتابوں کی احمیل کیا ہے لہذا مولانا نے مسکرہ کہا این چیز ایک دمی دانی ہے اے دیوانے یہ وہ چیزیں ہیں جسے تم نہیں جانتے کیا کہا یہ وہ چیزیں ہیں جسے تم نہیں جانتے کی دیوانے جلال آیا پہا سالی کتابیں ترپر لے اور پہا جا ہوت کٹ اس نہیں پانی میں اب مولانا رومی کی آنکھوں سے ہنسو آگئے دامن پکڑ دیا شمس قبلیس کا غصے کیانم میں اور جھڑ جھڑ کہ کہے لگے پادر زیوانے میں تو نے کیا اللہ کو یہی مندور تھا کہ دامن ہاتھ میں تو آئے نیت صحیح نہیں کی جھڑکنے کی تھی دامن آیا تو غصے آدم کے ستے میں غصے آدم کے جترے بھی غرام ہیں وہ غصے آدم کا دامن یا ان کے خلیفاؤں کا دامن کسی بھی نیت سے بڑھے اللہ سبارت و تعالیٰ پیدا نے غصے دامن کبھی کنی کربھا چوران کنی سے چور نے آبان کا دامن پکڑا آلی بڑھا دیا گیا گوہدت شم تبریز کا دامن دامن کے لیے جھڑکنے کے لیے کسی نے پکڑا مولا رہو نے پکڑا ارے می دیوانے تم نے کیا کیا آسائی عمر کی کمائی میری برداد کر دی گرس رسول خان کو سے دیکھا جو گنی تھی پھر پورا دیا اور اس کے پار وہ دیوانہ مایوس ہو کہتے پر حضرت مولانا کیا تو پانی میں کتاب رہی کالت بھی گل جائے گا روشنائی بھی اڑھ گائے کچھ نہیں مل تکے گا پریشان ہو گئے مائوس ہو گئے آن کو سیاں کی گئے کسان ہی کمائی گئی کتنے میں حضرت شمز کمری بیمت اللہ تعالی نے حوض میں جب بھی لگا حوض میں کود رہے اور حوض میں کود رہے کے بعد مولانا کی بھی کی ساری کتابوں کو اٹھا کر باہر لے آئے اور اللہ کے ونی کا بھی دانتے کو کہ تکرہ پانی کسی بھرت میں کسی کالت میں کسی لکھے میں کسی بھینک میں کسی حق میں کسی عبارت بنے جائے آہ 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 حضرت نے سوال کیا تھا مولانا سے علامہ سے ہی چیز انہوں نے چاہزیلہ کہ یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے اور اب سوال کا کہہ ہے تو مولانا گھن دیوانے سے ہی چیز دیئے کیا ہے مولانا کے سوال پر حضرت شمز تبلیز نے صور پھانکوں سے بھول کر دیکھا مولانا یہ مدرسہ نہیں ہے مولانا یہ تم نے کورس کی کتابیں پڑھنی ہے کہاں این چیزیں اس کے کہتو نمید آنی یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے اللہ اکبر مولانا نے ایمی کے زور پر کہاں تھا اس کا جواب ایک قطیب دے رہا ہے ایک دیمانہ رسول دے رہا ہے ایک اندہ کی یاک میں مست رہنے والا اللہ کا پیارا جواب دے رہا ہے مولانا یہ تم نے کورس کی کتابیں پڑھنی ہیں حدیث کی کتابیں پڑھنی ہیں قرآن کی کتابیں پڑھنی ہیں قرآن کی تفسیر پڑھنی ہیں فیضہ سیکھ لیا ہے دنیا کی نارش تم کو ہو گئی ہے مگر وہ یہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے تم کیا سیروں تم جیسے اندامہ آجائے وہ بھی نہیں جانتے کہا یہ چیز کیسے حاصل ہوتی ہے کہا غرور اور تکبر کی پگڑی اتار کر فقیر کے قدموں پر ڈال دو یہ چیز حاصل ہے اپنی ہم سے عدت کو قرآن کر دو اللہ کے ولی کے قدموں پر یہ چیز آ جائی تھی اتنا کہہ کر مولانا جو بھاگے اب حضرت شمس قبلیس کے پیچھے پیچھے مولانا ننگے پیر جیسے اپنے مرض سے سے نکل کے آئی تھے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ کانا دے رہے ہیں یہ دیوانے نے کیا کر دیا لیکھ اتنامہ کو مفتی کو ننگے پیت ان کے سر اپنے پیچھے پیچھے خود دیوانہ بنا لیا تو مولانا کہا کرتے تھے دوستو یہ دیوانگی نہیں ہے یہی تو سردانگی ہے یہی تو سردانگی ہے میں نے قرآن کی نمہ سیکھی میں نے کفیر کی قائموں سیکھا میں نے پکا کی دولہ سیکھی مگر آجتک جتنا کتابوں میں ہے وہ نایی معنوم ہوا ہے لیکن یہ تو ایسا کی کانا بھانا ہے ایت منہ میں اس نےسمیں مجھے وہ پھیلا دیا ہے کہ خدا بھانگاہ تک پہنچا دیا۔ مبارل دوستو یہ وہی علم ہے یہ وہی شراب ہے یہ وہی طریقت ہے یہ وہی تصورت ہے یہ وہی حقیقت ہے وہی معنفت ہے جس کے لیے ابو الہبادی نے کہا ہے کہ نہ کتابوں کے نہ کالج کے حیرت سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا خدا کی قسم اور پھر مولانا آگے فرماتے ہیں کہ ید زمانہ صحبت با اور یا سبحان اللہ انہوں نے کچھ بھی جھوٹے لے کہا جو گزرا ہے جو گزرا ہے ان پر وہی نے کہا فرماتے ہیں کہ ید زمانہ بہتر ید زمانہ صحبت با اور یا بہتر اصف سانہ تاہت بہ لیا ادلا والوں کی بارگاہ میں ایک لمحہ بھی گزار دینا اور ان کی ایک نظر کرم بھی پڑھ جانا یہ سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہوا مولانا کو جو نظر سے ان رشیدینے میں جو سو پچاس سال میں حاصل نہیں ہوا ایک دیوانے کی ایک نظر میں ان کو اس سے آنا مقام پر پہنچا دیا ہمیں تو کہا ہے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم مولوی ہرگز نشد مولوی یہ علامہ تو رہا مگر مولوی نہ بن سکا جب تک کہ شم سے طوریس کا اولان نہیں ہو گیا مولوی کا مطلب کیا ہے مولا بی مولا والا مولا بی مولا والا ہاکے میں شہر تو بن گیا ادامہ تو بن گیا مفصر بن گیا محدث بن گیا مفقر بن گیا مگر یہ روم کا مولا جو ہے اس وقت تک اللہ والا نہ بن سکا جب تک اللہ والے کا بلا نہ بن گیا ایک تجرمہ تو اس کا یہ ہوا اور ایک تجرمہ کیا ہوا کہ مولوی ہرگز اس وقت تک مولا نہیں ہوا جب تک پہ شم سے طوریس کا بلا نہیں ہو گیا کیا مطلب مطلب یہ کہ اللہ والا تو تھا مولوی ہرگز مگر شم سے طوریس جو اللہ والا ہے اس کی غلامی جیسے ہی اتیار کی تو شم سے طوریس کی غلامی کی وجہ سے انہوں نے اس ملنے پر پہنچا دیا کہ صحیحیاں اللہ صغی اللہ والا بندیا ابھی مولا اور حمال کرا اب مولا بن گیا اور یہ تفصیب بھی کوئی تعدد کی بات کہیں ہے کیونکہہ جنchine کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا کون ہے اللہ تعالی ہے ہمارا مولا کون ہے اللہ تعالی مولا اللہ ہے مگر اللہ ہے نبی کریم تو وہ پانشیار کے خطبہہ غزیرِ خمعہ عدی کا ہاں پکڑ کر ابھی مولا بنایا جا رہے ہیں مولا بھی ہے کہ نہیں ہے لیکن جب فیران کی ملت بڑھ جاتی ہے اللہ والوں کی جو اللہ سے قریب ہوا کرتے ہیں اللہ ان کو وہ سیاہ بھی دیا کرتا ہے کہ پہلے تو مولوی رہتے ہیں کہ اللہ صالح اپنے حضرت محبوبوں کے سطح میں ان کو مولا کو بنا دیا گیا وہ حضرت علی کی مولوی سے مگر رضی نے خطبے میں اللہ کے رسول نے لگا ہے محبوبت ڈالی علی کا ہاتھ کرتا کہا اے لوگو مرکن تو مولا ہو فعنی کن مولا جس جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے تو نبی نے علی کو مولی سے مولا نہ دیا اسی نقیقے سے شمس تغریری نے مولی روم کو مولا ہے بنا دیا سب کی حدیں ہیں اپنی اپنی حضرت علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حد میں رہ کر مولا علی کو صرف مدینہ کا مولا نہیں مکہ کا مولا نہیں مولا تائلہ بنا دیا اور شمج طبری جی کا افٹی آر روم پر تھا اس لیے مولا نے مولی روم کو حضرت شمج طبری جی نے کہاں کا مولا بنایا حضرت شمج طبری جی نے کہاں کا مولا فرماتے ہیں کہ مولوی ہر جز تشد مولا حضرت شمج طبری جی نے کہاں کا خضل قرم ہے میں نے دو باتیں آنکھیں رکھیں اللہ تعالی ایک خضل کے طرف دارت دیا گزیں جب بھی دعا کیا کرو اپنے مشاہد کے وسیلے سے اپنے حضوروں کے وسیلے سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ دعا ضرور طول فرمائے کیونکہ ہم سلسلے والے ہیں ہم کڑیوں کو چھوڑ دیں گے کہ اللہ کے کونٹا چاہیں گے تو نہیں پہنچتے اس لیے اپنے مشاہد کا نام دے کر ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے صلی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے دعا ضرور طول فرمائے سمجھے اور یہ دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ فرمہ درات اپنا فرق نازل فرمائے اللہ تعالیٰ کا عقل کے قابل ہوں نہیں اگر اللہ تعالیٰ عقل کرنے پہ آئے عساس کرنے کے پہ آئے تو جتنی نعمتیں بھی ہیں اس نے اس کو ایک بننے میں رکھے گا اور جتنی ہم نے نیکیاں کی ہیں اس کو ایک بننے میں رکھے گا بہرحال نیکیاں کم ہو جائیں گی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں جانا ہو جائیں گی اور اللہ کے اعنے سے ہم جنت کے مستحق نہیں بن سکتے اور جب اللہ تعالیٰ عقل نہیں کرتا فرماتا ہے جس کو چاہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے فضل کے طلب دعا کرو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرو اللہ تعالیٰ کی طلب دعو کیا کرو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے مرادیں حاجات پیش کیا کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مشاعر کے وسیلے سے دعا کیا کرو یقین اللہ تعالیٰ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو میں دو باتیں آپ کو بتائیں ہیں اللہ تعالیٰ کے اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں ان کے قدموں میں آ جاؤ محبوب بننا چاہتا ہے اگر انہوں نے کسی اللہ والے کی شان میں گستافی کی تو چاہے جتے بڑے علامہ ہو بڑے سے بڑے عمل والے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب اللہ کسی کو ضلیل کرنا چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کی بارگاہ کی گستافی رہ coordin کرتا ہے اور جیسے اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اپنے پیاروں کی قدموں تک اس کو پہنچا دیا ہے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ کا طغ کرانہ نے ہم کو اور آپ کو ضلیل و slot نہیں کرنا چاہا ہے کسی بزرگ کی کسی اللہ والے کی ہم سے بستاخی نہیں ہوئی ہے اللہ کا بہت بڑا فض ہے کہ اللہ ہم کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنانے کے لئے ہم کو اپنے پیاروں کے قدموں تک پہنچا دیا ہم ان کے پیاروں کے قدموں تک پہنچے فرما دیارے عالم کے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و قرم سے ہم کو ایسے مشاہد کا ہاں پر صدیہ جن کے ہاں کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاں فرمایا اور جس کا ہاں اللہ کے پیاروں کے ذریعے سے اللہ کا ہاں بن جائے اور جس کا ہاں اللہ کے پیاروں کے ذریعے سے اللہ کے ہاں پر پہنچ جائے اس کا کوئی چابہ نہ ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس پار قیلان کی بارش میں ہمیں رشاہ نہانے کی دوشی طرح فرمائے اور اپنے سلسلے کا اپنے مدربوں کے سلسلے کا بہتران کرنے کی اور ان کے وسیلے سے دعا کر کے اپنی دنیا بھی اچھی بنانے کی اور آقابت بھی اچھی بنانے کی ہم سر کو توفیل طرح فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے سلسلے والوں کو نظر پس سے بچائے یہ چمکتے ہوئے نورانی چہرے قیامت کے بھی ایسے ہی چمکتے ہوئے دشونوں کی دشونی سے حاصلوں کے حسد سے سلسلہ علیہ قادریہ ربانیہ کو بچا اور ہمارے مشاہد کا سایہ کرم ہم اللہ تعالیٰ صدی کے ساتھ قادر سلامت اللہ قرامت رکھے یاد رکھو یہ گانے کی یا کہنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا دل سے آدم مانے گا اللہ تعالیٰ کا فضل کو تنہی اس کو حاصل دے سبحان اللہ تعالیٰ ایک جذبہ محبت ہوتا ہے دکھاوے کے لیے کہ چار آدمی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے پیر کو کتنا چاہتے ہیں اور ایک غریب آدمی بچانہ کسی کو دکھا نہیں آئے مگر اپنے دل سے سچے دل سے اپنے پیر سے محبت کر آئے اللہ تعالیٰ کو اس غریب کی ایک وقت کی تمنا یہ ریاکاری اور دکھاوے والوں سے ہزار دنہ پسند جاتا ہے اسی طریقے سے مسلمانوں کی ساری نیکیوں خطار و ملاد دنیتوں پر ہوتا ہے اخلاص پر ہوتا ہے جو بھی کام کرو ریاکاری نہ ہو کہ اخلاص پہلا کرو اس میں اخلاص کی طاقت بہت بڑی چیز ہے غریب کاری میں شیطان مالک ہو جاتا ہے اور اخلاص کی دورت پر شیطان کا آدھا ہوتا 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 ہے شیطان قرآن میں اللہ سے بات کر چکا ہے کہ اللہ میں تیرے راستے پر آنے والوں کو قیامت تک بہکاؤں گا گمراہ کروں گا تیرے راستے سے علاہ کروں گا مگر میرا داؤں تیرے مخلص بندوں پر نہیں چلے گا یادا کچھ بھی کرو کوئی بھی کام کرو نواز کرو روضہ رکھو حج و زکاة ادا کرو یا اپنے پیوں نشد کی خدمت کرو یا اپنے ماباد کا اعلام کرو یا تھوڑوں پر شبت کرو یا ولیوں کو کھانا کلاو یا یتینوں کے سر پر ہاتھ رکھو جذبہ یہ نہیں ہونا چاہیئے کہ دنیا والے ہم کو دیکھ کر کہیں یتینوں کا بہت بڑا والی ہے اپنے پیر کا بہت بڑا دیوانہ ہے دنیا والے ہم کو یہ نہ کہیں کہ بہت بڑا نامانی ہے یہ جذبہ نہیں ہونے چاہیئے کہ ایک محمد تا رونا بھی نہیں چھوٹا بلکہ جذبہ کیا ہونا چاہیئے کہ صلاح کیا ہونا چاہیئے اے اللہ دنیا والے دیکھیں تو دیکھنے والا ہے جو کچھ بھی ہم تر رہے ہیں اپنے پیر کی رضا کے لیے تیرے محبوب کی رضا کے لیے اور تیری رضا کے لیے اللہ اس کو خبور فرما لے یہ کم بھولا سا نہیں ہوتا تو سمجھ جو کمارے سر کا تحاج بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ریاکاری سے مرکاری سے رکھاوے سے بچا اور خلوص و دلداریت کے ساتھ اپنے حضوروں کا اعترام کرنے کی اور تُس سے اپنا فضل طلب کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ